وَنُسَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَوَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ضرورت نہیں نہ خداوں کی مجھ کو ضرورت نہیں نہ خداوں کی مجھ کو سفینہ سپردِ خدا کر رہا ہوں خدایا مجھے کامیابی عطا کرتے رہنا میں تجھ سے ابتدا کر رہا ہوں جنابِ صدق اور میرے موزے سامی السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے یومِ آزادی کے تقاضے خدا کرے کہ میری عرضِ پاک پر اترے خدا کرے کہ میری عرضِ پاک پر اترے وہ فصلِ گل جسے اندیشہِ زوال نہ ہو نامِ صدق عرضِ پاک وطن پاکستان یہ میرا اور آپ کا پاکستان یہ پاکستان کلمہِ طائبہ کی جاگی یہ پاکستان سورہِ رحمان کی تفسیر یہ پاکستان لاکھوں ماں و بہنوں کی دعاوں کی تاثیر یہ پاکستان امتِ مسلمہ کی تقدیر ہے لہروں سے لڑا کرتا ہوں میں دریا میں اتر کر لہروں سے لڑا کرتا ہوں میں دریا میں اتر کر ساحل پہ کھڑے ہو کر سازش نہیں کرتا عالی جاگ اس کی خواب میں فردوس کی پنھائیاں لالا اگل کی لپ کشائیاں فکر و خیال کی فلک پیمائیاں اور شمس و کمر کی رانائیاں ہیں اس میں سلطان ٹیپو کا خون اور سرسید کی نگاہ کا فسو ہیں یہ دھوپ چاند نہیں ہے یہ پتھر بھی پھول ہے یہ دھوپ چاند نہیں ہے یہ پتھر بھی پھول ہے کیا جانِ سہر کیا میری خواہ کے وطن میں ہے جنابِ صدق اس کے در و دیوار ہمیں اس لئے پیارے ہیں کہ اس کے حصول کے لئے کیا کچھ نہیں کیا گیا خاک و خون میں لتری ہوئی جانوں کی طویل داستان تاریخ کا ایک دل اداس باب ہے سیکڑ و روشن و رانہ چہروں کی فصل کٹی تب کہیں جا کر دامنِ مہتاب میں چاندنی کے پھول کھلے اور جب انہیں شک کے ظلمتوں میں نور پھیلا تھا جنابِ صدق یہ مسلمانوں کی قبیر کامیابی تھی اور اس کامیابی کی خوشی میں ہم ہر سال چودہ آگست بڑے جوشو خروض سے مناتے ہیں اور ان بزرگوں کی یاد کو تازہ کرنے کے لئے تقریریں کرتے ہیں جنہوں نے عظیم قربانیاں دے کر ہماری لئے عظیم وطن بنایا ان تقریروں میں اس بات بخواست زور دیا جاتا ہے کہ ہم ان قربانیاں کو ضائع نہ ہونے دیں اور وطن کے چپے چپے گفاظت کریں صدرزی وقار یومِ آزادی کے خوشی میں سکولوں اور کالیجوں کے تعلیم خاص قومی پروگرام بناتے ہیں وطن کی محبت کے نغمے گاتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں اور ہم بھی اپنے گھروں کے باہر جھنڈیاں لگاتے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور جلسوں میں نکل کر پاکستان زندہ باد کے نارے لگاتے ہیں صدرزی وقار لیکن یہ خوشی صرف ایک ہی دن کی ہوتی ہے مجھے یہ کہتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ہم صرف نام کے پاکستانی ہیں آلی جا آج آزادی کے چرہتر پس گزرنے کے بعد بھی ہم وہاں ہیں جہاں امید کی راہیں بدلتی ہیں جہاں روشن مقدر کے اجالے ختم ہوتے ہیں جہاں مایوس راہ منزلوں کا مو چڑاتی ہیں صدرزی وقار چرہتر سالہ بوری تاریخ اس وطن عزیز کی مٹی پر ہونے والا ایک ایک واقعہ اپنے اندر سموئی ہوئی ہے کہ ہم نے قائد کے تصور کو تصویر جب یہ عشق اور بڑھا تکپال کے قوابوں کو تابیر اور جب یہ عشق اور بڑھا تو سرسائیت کی تدبیر کو تقدیر کر کے ہم آغوش رہے کہ ہم سمندروں کا سینہ چیر کر پہاڑوں کے ذرے ذرے جنجوڑ کر ہواوں کا رف موڑ کر فتحیاب رہے اور یہ سچے لوگ تھے جنہوں نے عشق سے آگے کی چھانی صدرزی وقار مگر افسوس مگر افسوس یہ عشق پھر بھی ناکام نکلا کہ ہم جن کو حکم خدا پر بڑھ شکن بننا تھا زمیر فروش بنے رہے ہم جکبال کے شاہین تھے ملکے ماما تھے جن کو ستاروں پر کمندے ڈالی تھی بجلی کی چوری کرنے کے لیے کھموں پر کنڈے ڈالتے ہیں صدرزی وقار ہم وہ تھے جن کی بے نیام شمشیروں سے یزیدوں کے دل دہر جاتے تھے مگر آج وہ شمشیرے زنگ آلو تھے میں نے دیکھی ہے ہر پھول کی آنکھیں پرنم میں نے دیکھی ہے ہر پھول کی آنکھیں پرنم کیسے کہہ دوں کہ گلشن میں بہار آئی ہے صدرزی وقار بہرحال ہمیں یوم آزادی کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا اور صرف دکھاوے کی لیجنڈیاں نہیں لگانی ہوگی بلکہ اس کی حفاظت بھی کرنی ہوگی اور اپنی وطن کی حفاظت کے وعدوں کو پورا کرنا ہوگا اور اپنی وطن کی ترقی کے لیے دن ڈگنی رات ڈگنی محنت کرنی ہوگی میں اپنی تقریف کے اختتام اس شیر سے کرنا چاہوں گی ہم نے سوکھی ہوئی شاہوں پہ لہو چھڑکا تھا ہم نے سوکھی ہوئی شاہوں پہ لہو چھڑکا تھا پول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے شکریہ